بڑھ چھوڑا ہلو ہلو پورے بلوچستان کے عوام کے ساتھ میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تکلیفیں جیلی آج کیونکہ جو لوگ ہمارے استقبال کے لئے آنے والے تھے جو ہماری طاقت تھے جن سے ہمیں امیدی تھی ان میں سے زیادہ ترسادات گرفتہ آ رہے اور چودہ ایسے افراد ہیں جن کے ابھی تک ویر اباؤٹس معلوم نہیں ہوئے کہ وہ کہاں ہیں ہم کو کہاں رکھا گیا ہیں اس دوران آپ سب کا آنا اور ہمیں سننا یہ میرے لئے ہم سب کے لئے ایک امید ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے لئے جگہ آونی چاہیے بلوچ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس ریاست میں تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے اس پر بات ہونی چاہیے آپ بلوچستان میں جائری انسرجنسی کا نام لے کر بلوچستان میں ہونے والے اپنے ریاستی جب اور تشدد کو جواز فرام نہیں کرے یہ تحریک کیونکہ میں ایک بیگ گراؤنڈ ضرور دینا چاہوں گی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سنائی نہیں گیا مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پنجاب میں بلوچستان کے بارے میں ایک ہی چیز مجھور ہے کہ بلوچستان کے ظالم سردار ہیں اور یہ بلوچی ہیں بس اور کچھ نہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم جو اس ریاست نے بنایا ہوا ہے جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں ہمارے اندر سیاسی شعور بیداری ہے ہی نہیں سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں کبھی اس کی طرف جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نام لوگوں کو پسایا ہوا ہے لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے اقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے ون یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی ون یونٹ اور سوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی جو سیول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کئی نہیں ہے وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک کیاں کے ادار اختیاردار نہیں ہوں گے جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے تب تک ال نہیں ہو سکتا وہ روویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا وہ اس کا میرے خواہد سے پوائنٹ فائف پرسنٹ بھی نہیں ہے ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں ہمارے لاشوں کو کی بھی بہرمتی ہوئی ہے پینتیس پینتیس گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے وہ ماں جن کے لئے ان کے بچوں کی آنکھیں جن کے لئے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھیں ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیبیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہے یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کریے ولوچوں کی وہ یہ وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں جب ہیلیکاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی ولوچستان میں جب کل اینڈ ام پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو آنکھ ار دن دس دس لاشیں جو آنکھیں کی جاتی تھی ار دن آسپٹرز میں کتارے لگی ہوتی تھی آج بھی ولوچستان وہ خطہ ہے جہاں بر نامعلوم افراد کے نام برجوینہ لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پہنگتے ہیں اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں یہ وہ کسے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں آپ کے لہجے سخت ہیں ہمارے لہجے سخت نہیں یہ ہمارے ذرف ہیں آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہمیں کوئی تعلیم دے رہے ہیں آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا بچے ہیں یہ عورتیں ہیں یہ ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا ہم ذرف والے قومیں ہیں ہمیں برداز جو ہے نا ہمارے آبا و اشداد سے ملا ہے ہم نے اپنے غصے کو اپنے عوصلے میں بدل دیا ہے آپ دیکھیں آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا آپ نے ان عورتوں کو مارا آج پورا بلوچستان سر آپ پائے احتجاج ہے آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاہوارس نہیں ہیں ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلامباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلامباد میں ہمیں انصاف ملے گا اسلامباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے اسلامباد کی ساری جو ہمارے کے کڑی ہیں ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو جاؤ قومی اسمبلی کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ وسائل لو اور بلوچوں کی نسل کشی پر خرچ کرو مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو یہ ہے آپ لوگوں کی اداروں کی حیثیت عام بلوچ ہیں عام لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے دی جانچ لیا تھا عام لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے دی جانچ لیا تھا کہ یہ جو آپ ازاروں کے مجھ میں جمع کر کے جن کو بریانی اور وہ دیتے رہتے ہیں وہ ڈکوس لے ہیں وہ ڈکوس لے ہیں یہاں پہ صرف اور شرف سیاست بلوچ کی سیاست ہے اور وہ بلوچ کی سیاست آپ سب کر رہے ہیں یہاں پر آپ کی جھوڑیشری ہے آپ کی میڈیا سب کے سب کرپٹے ہیں امیں کہا جاتا ہے کہ آپ انٹی اسٹیٹ ہو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ اسٹیٹ صرف اور شرف ملیٹری اسٹیٹ ہے کیا عام آپ کے ریاست کے شہری نہیں ہے کیا آپ کا پارلی میٹ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے کیا آپ کا قومی زبلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مضمت کیوں نہیں کرتے ہو جب مزدوروں کو مارا جاتا ہے بولے بھئی ہم مضمت کر رہے ہیں آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیں گے یہ جنگ سب سے پہلے شروع کی اس نے کی تھی سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا آپ نے کیا تھا اس چیز کو مانے آپ نے آپ نے اپنی توپے آپ نے اپنے اتیار بلوچوں کی طرف کی ہیں آپ کے اتیار وہ اتیار ہے آیاد بلوچ آٹھ گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو آٹھ آٹھ گولیاں ماری اس کی ماں کی وہ تصویر اس کے لیے کچھ سب اس کی ضرورت نہیں اس کی ماں کی وہ تصویر یہ ریاست جب تک قائم رہی گی اس کو وہی بدوائیں ملتی رہی اس میں ماں کی نے کہا کہ آٹھ گولی نہ مارو ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے یہ ماں جو آئی ہیں نا یہ تک چھکی ہیں ان کی تکن کو محسوس کریں ان میں سے آرے ایک بندہ ایک قصہ ایک قانی ہے ایک مریہ بیٹی وہ بولتی ہے میرے بیٹی کہ ایک ہی چیز ہے میرے پاس اس کی تصویر اس کی نائس ہی نہیں ہے اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے وہ ظالموں نے درنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر رہے گئے دیکھیں بلوچوں کی لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہے وہ عورتیں یہاں بیٹی ہیں چودہ چودہ سال چودہ سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے آپ کیسا محسوس کریں گے وہ بچے ہیں یہاں پہ وہ بچے ہیں یہاں پہ جو بڑے ہو گئے انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کی مضامت نہیں کرتے ہو آپ پلسطین میں اسرائیل کی مضامت کرتے ہو لیکن جو ہی عزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی اس کی مضامت کیوں نہیں کرتے ہو ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جو تحریک چلائی وہ تحریک لیر تھی وہ تحریک ہمارے آپا عجداد نے جو چلائی ہم نے یہی کہا کہ جب تک یہ سٹیٹ ملٹرائز ملٹرائزیشن کو ختم نہیں کرے گی معصوم لوگوں کا قتلیام ختم نہیں کرے گی یا کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی کوئی انصاف نہیں ہوگا ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے اپنے ویلیوز کو اپنے مفادات کے عوض بیجا نہیں ہے ہم نے اپنے زمین کو نہیں بیجا ہے ازاروں لوگوں کی لاشیں اٹھانے کی بعد بھی بلوچ اپنی سرزمین کے اس پر کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھائے نہ اٹھے گا بلوچ بلوچ ہے اور رہے گا آپ اس کی شناخت کے بیسس پر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کی نسل کشی نہیں کر سکتے ہیں آپ نے بلوچوں کو مارا یہ کہہ کر کہ بلوچ شاید خاموش ہو جائیں گے لیکن آپ بھول گئے کہ بلوچ خاموش ہونے والی قوم ہے ہی نہیں ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہماری عوام ہیں مجھ سے کہا جاتا ہے ہم سے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے یہ رویہ دیکھیں آپ اس رویہ کو دیکھیں آپ کو افسوس ہوگا آپ کو افسوس ہوگا اس رویہ کہا کیوں یہاں ہے بلوچیوں جاؤ اپنے زمین میں بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو وہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر تم لوگوں نے چھوکیا بنائی ہوئی ہے بدبختوں ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں بچے بھی تمہارے گولہ بارو تو محفوظ نہیں ہے اور بچوں کو بھی تم لوگ مارتے ہو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر امارے عورتوں کو مارو اور تمہارے اس شہر اقتدار میں میں بوتیوں بہت اچھا کیا بہت اچھیا کیا تم لوگ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں پہلے کے لیے ہم ٹھوٹیں گے نہیں ہم نے آپ لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ کیا ہے یہ ریاست یہ ریاست جب ا General جب انیسا سے ڈرسکتی ہے جو انیسا نے چودہ سال سے لا پتا باپ کے لیے نکلی ہے یہ ریاست یہ ریاست جب اس سے ڈر سکتی ہے تو یہ ایریا سر کہاں سے بلوچ قوم کا مقابلہ کر سکتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتی تھی میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم ہے میں یقین کرنا چاہتی تھی انسانیت کے اوپر اور آج بھی مجھے یقین ہے آج میرے لیے اور ان باؤں کے لیے آپ آواز جو اٹھا رہے ہیں اس سے ان کو امید مل رہی ہے ان کو اصلہ مل رہا ہے لیکن جب میں نے وہ رویہ دیکھا وہ رویہ اس رویہ نے مجھے نہیں ان ماں کو مضبوط کیا میں نے ان کی تکن کو دیکھا کہ تین دنوں سے سوئے نہیں تھے مسلسل سردی میں بیٹھے ہوئے تھے تیس دن سے یہ سفر کر رہے ہیں تیس دن سے میں نے کہا چلتے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں چلتے ہیں ہم چلیں گے تو اپنے اپنے ٹرمز پر جائیں گے آپ ہمیں گسیت کرنے ہی لے جا سکتے ہیں آپ کو پتا چلے کہ آپ نے ستر سال سے جو جبرم پر کیا ہے آپ نے کون سے آپ نے اپنے لیے سب سے لیتر فورس کو حیجات کیا ہے یہ جو نسل بنی ہے نا یہ آپ کے ایڈامک پاور اسٹیٹ سے بھی لگ کرے گی اس کا اوصلہ آپ کو بٹانے کے لیے کافی ہے یہ اوصلہ یہ اوصلہ جو آپ کے وردی میں وردی پینے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے جو ڈرتے ہیں ڈرپوک ہیں جو عورتوں پر املاور ہوتے ہیں یہ اوصلہ آپ کبھی نہیں لاشتے ہیں اس شہر اقتدار میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا اور ہم یہاں انصاف کیلئے آئے بھی نہیں ہے ہم یہاں بلوچستان کی آواز آپ سب سے پہنچانے آئے ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں یہاں اس ملک میں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے کہ اپنے مفاد کیلئے جو بھی کرنائے کرو جو یہ ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ طاقت کے سامنے سرینڈر کر دو ہم بلوچستان کی آواز آپ سب سے پہنچانے آئے ہیں تاکہ جب آپ جب بھی آپ فلسطین پر بات کریں جب بھی آپ کشمیر پر بات کریں اور جب آپ کسی بلوچ پر بات نہیں کریں تو آپ کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے آپ کو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کریں پہلے آپ کو پتا نہیں تھا آپ کو پتا چل چکا ہے آپ سب کو پتا چل چکا ہے کہ بلوچستان میں آپ کی فورسز نے کیا قطلو غارت کی ہے وہ فورسز جنہوں نے جو ہے نا افاظت کے نام پر افاظت کے نام پر ہمارے ہر گرس سے لوگ اٹھا کر لے گئے ایک ایسا در پھیلایا ہوا ہے جہاں پہ لوگ آپ کو احساس بھی ہے یہاں پہ ایسے ازار و خاندان ہیں جن کے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں دس یا میٹرک وہ اپنے بیٹوں کو در بدر کر لیتے ہیں مائے اپنے بیٹوں سے دور ہو جاتی ہے پندرہ سال بیس بیس سال تک ان کو نہیں دیکھتے کہ وہاں بچ سکے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس فورسز سے جو ہمیں ار حالت میں ختم کرنا چاہتی ہے یہ بقا کی جنگ ہم لڑیں گے میں اصلہ مند ہوں مجھے اصلہ جو انا ان ماں نے دیا ہے جب ان پر لاتیا پڑ رہی تھی تو اپنے وہ اپنے ہاتھ سے جو انا ان لاتیوں کو برداشت کر رہی تھی یہ برداشت ہم آ رہا ہے ہم برداشت کریں گے اور اس تحریک کو اس جدو جو ایک کو آگے لے کر جائیں گے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور لاشیں نہیں دفنائیں گے ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے اس دنیا کو بتائیں گے سب کو بتائیں گے کہ دیکھو 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 اپنے محافظوں کی کرتوتے دیکھو دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پی کر رہے ہونا اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے اس ٹیکس سے آپ کے لوگ معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جمعہ آپ پر بھی یہ جرم آئد ہوتا ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف قومیت کے نام پر بلوش نسل کشی پر خاموش ہی اختیار کی بلوش نسل کشی پر آپ نے آنکھیں مولی کہ یہ کوئی بیروڑی ایجنڈا ہے کوئی فنڈ ہے لیکن دیکھیں آپ نے یہاں اس آنکھ کتنا پیلا دیا میں ان تمام ماہوں کے حصلوں کو یہ تحریک ان کی ہے ایک ہمارے ساتھ کماش ہے اس کی بیٹھوں کو رہا کیا گیا ہے لیکن وہ پھر بھی بولتا ہے میں یہی پی ہوں میں یہی پی ہوں میں یہی پی بیٹھا ہوں بالات جس کو مارا گیا وہ بالات جو میٹرک کا طالب علم تھا اس کو مارا گیا اس کے دو بائی ابھی بھی بول رہے ہیں ہم بلوش قوم کے لئے نکلے ہیں میرا بائی مر گیا تو کوئی وہ نہیں ہے انہوں نے قتل کیا میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور قتل ہوں وہ ماں ہے وہ ماں ہے جو اپنے بیٹھے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں میں نے یہی کہا جا آپ ان کو نکالیں گے کل یہ واپس آئیں گے ان کے اوصلوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں اور یہ تحریک میرے لئے نہیں ان لوگوں نے کامیاب بنائی ہے یہ تحریک میں ابھی سے کنسڈر کرتی ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ترین تحریک ہے ان لوگوں کے اوصلے ان لوگوں کے حمد نے اس تحریک کو کامیاب کیا ہے جب یہ تربت سے نکلے تھے ان کو نہیں پتا تھا کامیابی پتا ہے کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جگا دیا ہے کامیابی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا ہر گلی ہر سڑک میں بلوچ کھڑے ہیں اس بلوچ کو جس کو آپ نے ڈرائیا وہ کھڑا ہے اس نے پتر اٹھایا اس لیے اپنی آواز بلند کی ہے یہ ہماری کامیابی ہے تم نے اپنے ازاروں بلینڈ ڈالر خرچ کر کے ہمیں ہمارے لوگوں کو ڈرائیا نا ہم نے صرف اور صرف ان کو تکلیفیں اپنی بیان کی اور وہ تکلیف ہماری پکار میں وہا کر ہمارے ساتھ آگئے اب تمہیں سمجھ آجائے گا کہ ہم کتنی مضبوط ہیں اور تم کتنی کھوکلے ہو تم جتنی کھوکلے ہو وہ تمہیں اپنی کھوکلاہٹ جو ہے نا آپ سمجھ جائے گی شکریہ بہت بہت شکریہ بہت موسیقی دوستو ہم ایک چھوٹا سا گیمپ لیتے ہیں اس کے ساتھ پر ہمارے کچھ فیملیز اور رہتے ہیں ان کو بھی سننا ہے اور بیٹھیں اور ان کو سنیں